لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں حضرت نو کی قوم نے جناب نو کو بہت ستایا بہت ستایا حضرت نو علیہ السلام حضرت نو نے دعا کی اللہ یہ بہت ستا رہے ہیں تو ان پہ عذاب ڈال حضرت نو نے دعا کی اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب ڈال دیں گے ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے قبول بھی کر لی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ادھر دعا کرو اور فوراں ادھر قبول ہو جائے اور نہیں قبول ہو اللہ تو ماذا اللہ ہماری سنتا ہی نہیں استغفر اللہ لیکن اس کی شان ہے کس کی دعا کا ظہور کب کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے نو نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی لیکن فوراں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا کتنے سال میں اثر ظاہر ہوا پتا ہے آپ کو چالیس سال میں کیسے دعا قبول ہو گئی جبریل آئے اور تھوڑا سا ذکر نو کر لیا جائے جبریل علیہ السلام آئے آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ خجوریں تھی خجور کی کچھ خجوریں تھی حضرت جبریل کھاتے پیتے تو نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی مٹھی حضرت نو کے سامنے کی او نو لیجے خجور کھائیے حضرت نو کو حیرت ہوئی میں نے قوم کی تباہی کے لیے دعا کی ہے اور یہ لے کر آئے خجور کھانے کے لیے حضرت نو نے خجور کھائی خجور کھائی تو کہا گھٹلیاں پھینکنا نہیں گھٹلیاں جمع کی اچھا خجور کیسے کھاتے ہیں خجور کھانے کی سنت یہ ہے لوگ جب خجور آتے ہیں تو موہ میں ڈال لیتے ہیں یہ سنت نہیں ہے اور پھر موہ کی گھٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اسی برتن میں ڈالتے ہیں جس میں خجور رکھی ہوئی ہے حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوتے تھے ایسے لوگوں سے جو موہ سے گھٹلی نکال کے برتن میں رکھتے تھے پہلی بات تو موہ میں گھٹلی سمیت خجور ڈالنا ہی نہیں چاہیے خجور ہاتھ میں لے کے اس کے دو ٹکڑے کرنا چاہیے اور گھٹلی باہر نکال کر پھر خجور موہ میں ڈالنا چاہیے یعنی موہ میں نہیں ڈالنا چاہیے خجور کی گھٹلی باہر ہی نکال کر پھر خجور موہ میں ڈالنا چاہیے آپ نے خجور کھائی گھٹلیاں جمع کرتے رہے خجور کھالی تو کہا یہ گھٹلیوں کا کیا تو ارشاد ہوا یہ خجور میں جنت سے لائے ہوں یہ خجور جنت سے لائے ہوں دیکھو نبی کی شان لوگ جنت میں جا کر جنت کی چیزیں کھائیں گے نبی دنیا میں رہ کر نبی دنیا میں رہ کر جنت کے پھل کھاتا ہے ارے نبی تو نبی ہے جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی دنیا میں جنت کے پھل کھاتا ہے حضرت مریم کے حجرے میں جو جنت کے پھل آئے تھے مریم کوئی نبی تو نہیں ہے وہ نبی کی ماں ہے وہ نبی کی ماں ہے نبی کی ماں جو ہے سبحان اللہ جو ہے وہ نبی کی ماں جنت کے پھل کھا رہی ہے دنیا کے اندر اور قربان سبحان اللہ کیا پیاری بات یاد آئی نبی کی ماں بھی جنت کے پھل کھاتی ہے دنیا میں اور نبی کی اولاد کو بھی جنت کا کھانا مل جاتا ہے دنیا میں کون ہے نبی کی اولاد سبحان اللہ وہ میرا آقا امام حسن اور امام حسین ایک دن سیدہ فاطمہ تو زہرہ آئی حضور کی بارگاہ میں رونے لگی سرکانہ بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو عزقی بابا جان اور میرا بیٹا حسین گم ہو گیا ہے اور گم ہوا تو میں اس کو میں نے بہت ڈھونڈا علی نے بھی بہت ڈھونڈا حسین کئی ملتا نہیں آقا نے فرمیاد چلو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں اور حسین بھی کیسا گم شدہ حسین ہے کہ گم ہو جائے تو نبیوں کا امام ڈھونڈنے نکلتا ہے انبیاء کا امام نکلتا ہے کون ڈھونڈے ہیں چار لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں امام حسین کو حضورت نبیوں کی جان علی ولیوں کی جان فاطمہ کائنات کی جان اور ساتھ میں مولا حسن چار تن نکلے ہیں پانچوے تن کو ڈھونڈنے کے لیے گویا کہ حسین ملے تو ہو جاتے ہیں پنج تن یہ حسین کی شان ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب حضور کو تو پتا ہے نا عالمِ غیب ہے حضور حضور کو پتا ہے کہ یہ ہے کہاں ایک صحابی کے بانگ میں گئے تو دیکھا کہ مولا حسین ریت پر سو رہے ہیں سیدہ دوڑی میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر دھوپ میں نین نہیں آتی اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پر سوئے حضور مسکرائے کہاں حضور میرے بیٹے کو ریت پر دیکھ کیا آپ مسکراتے ہیں آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرے پر کا سایا ہے ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایا ہے اور وہ نظر نہیں آرہا ہے اسی لئے تو حسین سکول سے سو رہا ہے مولا حسین کی شان ہے اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو چھپن سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو بات یوں ہی نکل آگئی اب چھوڑ دیجی اللہ پر اب جو ہوگا سو پنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا اور اب پرے جبریل کی بات آگئی ایک پر نیچے ایک پر اوپر یہ باتیں ہو رہی تھی باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے مولا حسین بیدار ہو گئے نین سے اٹھے سیدھا ماں کو نانا کو بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے نانا کا دامن پکڑا ماں نے سینے سے لگایا بیٹے کہاں کم ہو گئے تھے چلتے چلتے آیا نین لگی سو گیا چلو بیٹے گھر کہاں نئی مجھے بھوک لگی کھانا دو بچپنا تھا کہاں مجھے بھوک لگی کھانا دو ماں نے لبچوں میں بیٹے گھر میں کھانا ہے چل کے کھالو کہاں نئی یہیں دو مجھے کھانا یہیں چاہیے حضور سید عالم نے کہا بیٹے گھر چل کے کھاؤ یہاں باغ میں تمہیں کھانا کیسے دیں گے بس دامن پکڑا مجھے یہیں چاہیے بس اتنا کہا تھا آخ میں آسو جھل ملانے لگے بلبلے صدرہ جبریل ارز کرتے ہیں حضور حسین کو نا نہ کہیں گھر کی بات نہ کریں یہیں پہ کھانا کھلائیں یہ لیجی اللہ نے جنت کے برطنوں میں جنت کا کھانا بھیج دی قربان جائیں یہ شان ہے برحال بات دور نہ نکلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے خجور کھائی جنت کی خجوریں کہا جبریل اس کا کیا کریں کہا اے نوح اسے زمین میں ڈال دیں اس سے درک تو اگیں گے جب درک تو بڑے ہو جائیں گے اس کو آپ کاٹیں گے جب آپ کاٹیں گے تو اس سے آپ ایک کشتی بنائیں گے اور کشتی بنائیں گے تو تب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا تو پھر آپ کی قوم ڈوب جائے گی اور جو کشتی میں آئے گا وہ تہرے گا اتنا لمبا معاملہ تھا اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا لمبا وقفہ تھا اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں ایسا بھی ہوتا ہے قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر کب ظاہر ہو یہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے اس لئے دعا کرنے کے بعد جلدی مت مچایا کرو دعا کر کے اس پہ چھوڑ دیا کرو دعا کرنا اپنا کام ہے اور اس کا اثر ظاہر کرنا اس کا کام ہے تو اس کے کام میں دخل مت دیا کرو عمنو علیہ السلام نے خجور بوئی پودا ہوگا پھر بڑا ہوا پھر مضبوط ہوا پھر اشاد ہوئے اس کو کٹو آپ نے اکیلے کٹا ہو سکا کٹنے کے بعد تختیں بنائیں جب تختیں بنائیں آپ نے اس کے تختیں آپ نے تیار کیے تو ان تختوں پر آپ نے نبیوں کے نام لکھیں اور روایتوں میں آتا ہے موارج النبوہ میں علامہ مہین الدین لکھتے ہیں کہ ان تختوں میں نبیوں کے نام کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا حضرت عمر ابن خطاب کا نام بھی لکھا حضرت عثمان غنی کا نام بھی لکھا مولا علی کا نام بھی لکھا سوچیے آپ میرے نبی کے یاروں کی شان کیا ہے کہ نو کی کشتی کے تختوں پر یہ نام لکھے جاتا ہے نو کشتی بنا رہے ہیں کشتی بناتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیوی جو تھی وہ تعلی بجا کر کے کہتی دیکھو اس پاگل کو مازاللہ وہ توہین کرتی اس لئے وہ بھی ڈوب گئی یعنی نبی کی بیوی نبی کی بیعدبی کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے بیٹا بھی بیعدبی کرتا تھا وہ بھی ڈوب گیا آپ کشتی بناتے ہیں تو ایک گڑیہ تھی اس دور میں وہ نو علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی تو گڑیہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں نو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا بڑی بھی میں کشتی بنا رہا ہوں کہا حضرت یہ کشتی کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ کشتی کیونکہ اس وقت تک کشتی کا تصور نہیں تھا تو کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی تھی تو کہ یہ کشتی کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کشتی پانی میں تہرتی ہے اور اس میں جو سوار ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور باقی سب ڈوب جائیں گے کہ کون سوار ہوگا کیونکہ جو بوڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک بات کو دش ٹائم کہتی ہے اور وہ بے پر کی باتیں بھی کرتی کہ اسی لیے اگر ماباب بوڑے ہو جائیں وہ بگ بگ کریں تو ان کو اوف بھی مت کہو ان کی بات سن لو اور بوڑوں کی باتیں سننا ہی ان کو بہت اچھا لگتا ہے بوڑے ہم سے کچھ نہیں چاہتے وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بولتے جائیں بس یہ سنتے جائیں اسی لیے میرے پاس جب بوڑے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک کے سٹ پچاس بار بجاتے ہیں پھر بھی میں سنتا ہوں ہمارے حافظ صاحب اکتا جاتے ہیں اور نہیں سننا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں سن لو بھائی کیونکہ بوڑے لوگوں کی باتیں ایسی ہیں کہ کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے نا ہمارے نوجوان یہ مبلگین بھی بوڑے لوگ آتے ہیں تو وہ اٹھ کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں میں بیٹھ کے سنتا ہوں کیونکہ بوڑوں کی بات کان دے کر سننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مقام جیعرانہ میں ہنین کا مال گنیمت تقسیم کر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے بڑیا آئی اور جب وہ بڑیا آئی تو حضور اس کو دیکھ کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے صحابہ نے کہا یہ کون سی خوش نصیب بڑیا ہے جس کو دیکھ کر حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے اس کے پاس گئے اور اپنی مزمیل و مدسر والی چادر اس کے لئے زمین پہ بچھا دیا وہ بڑی بھی بیٹھ گئی حضور اس کے طرف کان دے کر کے سننے لگے وہ بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے لوگ ادھر بے چین ہو رہے تھے کیونکہ مال گنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور آقای کریم سب چھوڑ کر اس بڑیا کے پاس بیٹھ گئے اور خوب اس سے سننے لگے بس سن ہی رہے تھے جو سب کو سناتا ہے آج وہ سن رہا ہے بلکہ جس کی خدا سنتا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنیں اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند حضور سنتے رہے دیر تک وہ بولتی رہی پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو حضور نے اس کو پیار سے رخصت کیا بہت تفہ دے کر رخصت کیا لوگوں نے پوچھا یہ کون بڑیا ہے اس کے لئے کھڑے ہوئے اتنا ٹائم دیا توفے دیئے تو لوگوں نے کہا یہ نبی کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سادیہ ہے تب لوگوں کو احساس ہوا دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں اگر آمینہ ہوتی تو کتنا احترام کرتے لیکن یہاں تو اگر ماں باپ دو چار جملے کہہ دیں تو ہم فوراں ڈانٹ کر بٹھا دیں استغفراللہ جو ماں باپ سے اچھی آواز سے بات کرے اللہ اس کے عمال اکارت کر دیتی کل بہت پیاری محفل ہوئی ماں کی عظمت پر اگر آپ نہیں آئے تھے تو وہ بیان لیجی اور ضرور سنی میں نے کبھی کسی سے گزارش نہیں کی میرا بیان سننے کی لیکن میں آج ہر نوجوان سے کہتا ہوں کل کا بیان لو اور گھر میں لگا کر کے سب گھر کے لوگ سنو اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہو تو کل کی گفتگو آپ ضرور سنیں تو بات چل رہی تھی بڑھوں کی وہ بڑھیں کبھی بولا کریں نا مولے کے بڑھیں بھی سن لیا کرو بیٹھ کے باتیں سنا کرو کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا بڑھا جو ہو جاتا ہے تو اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مت لکو اس کا یہ بڑھا ہو گیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑھوں کا یوں جائے وہ ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے اور سفید ریش بڑھا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا آقا فرماتے ہیں سفید بال والے بڑھوں کی دعا رد کرنے میں اللہ کو شرم آتی ہے اللہ حیاء کرتا ہے کہ میں اس کی دعا رد کیسے کروں وہ حیاء فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں خدا ان کی باتیں سنتا ہے اور رد نہیں کرتا اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے ماں باپ کو دھت کرتے ہیں اس لیے عدب کرو اپنے بڑھوں کا تو بڑھوں کی عدو بڑھیا نے بھی حضرت نو سے پوچھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے آپ نے بتایا ماری کشتی یہ ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے بہت تفصیل میں نہیں جاتا یہ یہ چیز ہوتی ہے پھر اس نے کہا اس میں کون داخل ہوگا حضرت نو نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایمان لائی ہے وہ داخل ہوگا کہ میں بھی تو ایمان لائی ہوں فرمہ تو بھی داخل ہوگی میں تجھے بھی داخل کروں گا ٹھیک ہے گئی پھر تھوڑی دیر کی بات آگئی بن گئی کشتی حضرت نو علیہ السلام کام کر رہے تھے کشتی بنا رہے تھے بن گئی کشتی کہا نہیں ابھی بن رہی ہے تو کہا کہ کب آئے گا توفان کہ اللہ بتائے گا بھی جب آئے گا توفان پھر گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے بن گئی کشتی ارے کشتی جو ہے وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے کہ دس منٹ میں پندرہ منٹ میں آدھا گھنٹے میں تیار جائے پھر بن گئی کشتی نہیں ابھی بن رہی ہے وہ بہت حلم والے تھے نو علیہ السلام ان کا نام عبدالغفور ہے لوگوں کو بخشنے والے غفور کا بندہ بہت اسی لئے تو ساڑھے نو سو سال تک سبر کیا پھر آئی بن گئی کشتی بار بار آ کر کہتی ہے بن گئی کشتی نو علیہ السلام کو گصہ آ گیا بولا نا کشتی بن رہی ہے اور طوفان جب آئے گا تب آئے گا بتا دیں گے تم کو اور کہہ دیا نا لے لیں گے ساتھ میں تو لے لیں گے ٹھیک ہے اب میں جائے وہ جلدی جلدی نہیں آؤں گے آپ سے پوچھنے کے لئے چلی گئی ڈر گئی حضرت نو علیہ السلام نے ڈاٹا تو ادھر یہ چلی پیٹ پھیر کر قدر اللہ نے کہا میرے نو تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے تو نے اس کو ڈاٹ دیا اللہ کا دیکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نو تنہیں اس کو ڈاٹ دیا کیوں ڈاٹا تنہیں اس کو تنہیں اس کو کیوں ڈاٹا بڑھیا ہے حالانکہ نبی کو حق امت کو ڈاٹنے کا کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی لیکن ڈاٹ دیا اللہ کو اپنی بندوں سے کتنا پیار ہے کہا نو اب تُو نے ڈاٹا نا جا اس کا دل بڑا ہوگا تُو اس کے گھر جا اور اس کے گھر جا کے کہنا مائی میں نے تجھے جو ڈاٹا نا تو اب اس کا انام میں تجھے یہ دیتا ہوں تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں جب تفان آئے گا نا تو میں تجھے تیرے گھر لینے آوں گا سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا اب میں نے تجھے ڈانٹا تو انعام یہ ہے میں کشتی لے کر تیرے گھر تک آوں گا تجھے لینے آن تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے دل خوش ہو جائے دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے کر ہمیں بتا رہے کبھی کسی کا دل نہیں تو ڈانٹ دپٹ مت کیا کرو کسی کو ناراض مت کیا کرو اللہ کی بندوں پہ رحم کرو بندے خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا تو ایک عام بڑیہ کو ڈانٹنے پر اللہ نے اپنے نبی کو کہا اس کے گھر تک جاؤ تو ماں بڑی ہو جائے تو اس کے لئے کتنا احترام ہوگا کتنی تازیم ہوگی اور مولے کے لوگ بڑے ہو جائے تو ان کا کتنا احترام ہوگا کیونکہ ان کا دل خوش کرو تو اللہ راضی ہوگا انہیں ناراض کرو اللہ ناراض ہوگا بارہ نو علیہ السلام کی کشتی بن گئی اللہ کو یہی منظور تھا اتنی ہمامی تھی کہ نبی بھولتا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو بھولا دیتا ہے کسی حکمت کے طے نو علیہ السلام کی کشتی میں چالیس دن تک وہ کشتی چلتی رہی اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی وہ کشتی اتنکہ چالیس دن کے بعد رکی اور جب رکی تو وہ دن تھا آشورہ کا دن جمعہ کا دن تھا جب وہ رکی کشتی تو نو علیہ السلام تو وہ تسلیم نے کشتی کے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیال آیا یا اللہ میں نے تو اس بڑیا سے وعدہ کیا تھا تیرے کہنے پر کہ میں لینے کے لئے آؤں گا میں لینے گیا نہیں اتنا بڑا طوفانہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے سوچئے اگر پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے تو کوئی بچا ہوگا کسی کے بچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچا ہوگا حضرت نو علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا بڑیا ڈوب گئی بڑیا تو ڈوب گئی کیونکہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ جب نہ رہے تو بڑیا کہاں بچے گی لیکن اللہ کے نبی آپ نے مہینے وعدہ کیا تھا میں تو اس کے گھر جاؤں گا تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے ارے جب سب ہی ڈوب گئے تھے وہ گھر کیا بچنا تھا لیکن جب آپ اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی موجود ہے پوری دنیا ڈوب گئی جھوپڑی موجود ہے اور جب جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا بڑیا نماز پڑھ رہی ہے اس کو ایسا لگا کہ کوئی آیا تو بڑیا نے جلدی سے نماز مکمل کی اسلام علیکم رہو علیہ السلام چلیں تفانہ آ گیا آپ نے مسکر آ گئے کہا ارے تفانہ تو آکے چلا گیا تفانہ تک چلا گیا اور تفانہ آکے چلا گیا کہ TIMjas تو جا گیا میں تو سوچھتی آپ مجھے لینے آئے ہیں کہا نہیں تفانہ آ کر چلا گیا اور میں اللہ کے بھولانے سے بھول گئے اللہ نے مجھے بھولا دیا اب میں آیا ہوں تیری خیدیت لینے کےلئے کہاں ارے آپ میرے گھر سے آگے گئے کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا تو میں نے نماز کی نیت کر لی اور میں نماز میں تھی ابھی میری دو رکت مکمل نہیں ہوئی اور طوفان آ کے چلا گیا اور طوفان تو چالیس دن تک گیا کر کے گیا اور اس کی ادھر دو رکت مکمل نہیں ہوئی اللہ اکبر تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان چالیس دن تک رہا لیکن وہ چالیس دن کا طوفان اس پڑیا کی جوپڑی کی طرف نہ آیا بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب عالمی طوفان آیا تو اللہ نے اس کی جوپڑی کو آسمانوں پر اٹھا لیا طوفان آتا رہا تباہی مچاتا رہا پہاڑ پہ کھڑے ہونے والے ڈوب گئے اور جب طوفان آ کر کے چلا گیا تو واپس سے جوپڑی لا کر کے زمین پر رکھ دی گئی اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر طوفان آ جائے اور کوئی بندہ نماز کا پابند ہو تو جوپڑی اٹھا لی جاتی ہے جب عالمی طوفان میں دو رکت پرنے والی بڑیا کی جوپڑی کو بچا دیا جاتا ہے تو امت محمدیہ میں جو پانچ وقت کا پابند ہو طوفان آتے رہیں گے مسیبتیں آتی رہے گی فسادات ہوتے رہیں گے مندی آتی رہے گی سب کچھ ہوتا رہے گا وہ سب کو پہنچے گی لیکن نماز پڑھنے والے محفوظ کر لیے جائے گا کمنٹ شے جارو کریے